نمسکار میں ہوں پربو چاولا اور سیدھی بات میں آج باری ہے سنگر سے ابنیتہ بنے ہیمیش ریشمیاں کی چلیے ابھی ایک فلم میں داڑی کے بنا بھی کوشش کروں گا کام کروں گا آپ نے پچھلی بار بادہ کیا تھا کہ اگلی بار جب آئیں گے تو چہرے سے لائیں گے آپ نے بادہ تو بھی با لیا ہاں تھوڑا بیٹ بیٹ لوس کیا ہے سر بہت بہت تکلیف سے گزرا ہوں کہ کیا ہے نا ایک ڈھوکلا کھانے والا گجراتی لڑکا جو سولہ سال کی عمر میں سیریل پروڈیسر بنتا ہے اس کے بعد میوزک ڈیرٹر سنگر میوزک بلڈ میں تھا تو پھر یہ ایکٹنگ میں آپ لوگ کے کچھ آشروات سے پچھر چل گئی تو اب کچھ انڈسٹری نے دیسائیڈ کیا ہے کہ تھوڑا سا مجھے سپورٹ کرے یہ بدصورت شکل کو لوگوں نے پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کی روپا جو بیٹ سسٹر ہے اس نے بہت اچھا لک دیا ہے سب ڈریکٹرز میرے ساتھ جو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں وہ مجھے بیسٹ پریزنٹیشن ایکٹنگ میں اس طرح سے لوگ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ ایک بدصورت آدمی کو ٹ پوری طرح محنت میں لگا ہے جتنے آپ کو مان رہے ہیں ارے بٹ سر موٹا تھا فلم پڑھ جائے کہ اگر اپنے آپ کو بسورت کہنا نہیں تنی بڑیا فلم چلیئے آپ کی سب سے پہلے بٹ سر کیا ہوتا نا فائنل اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے ایک انسان کو میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات میں بھول نہیں سکتا ہوں کہ میں کیا تھا کیا ہوں تو ایک کومن مہن جیسے ابھی آپ کو بول دیا جائے کہ آپ آج کے بعد ہیرو ہو یا ایک ہیروین کو بول دیا جائے کہ ایک جنرلیسٹ کو بول دیا جائے کہ آپ ہیروین بن جاتی ہیں یا کوئی بھی بانے ایک ڈاکٹر کو بول دیا جائے کہ آپ ایک آرٹس بن گئے تو it becomes very difficult اسی طرح میرے لیے بھی اتنا ہی difficult تھا لیکن اب نبھانا اسی لیول پر پڑے گا کیونکہ 1% سے کام چلے گا نہیں تو ایک بات تھا یہ جو آپ نے یہ بالوال لگوا دی ہے کتنے نکلی ہے کتنے اصلی ہیں سر چھ مینے ویتنے پر سڑے بال تو آنی سکتے ہیں وہی دیکھے کریکٹ ہے تو میں نے کوشی کی لگی نہیں میں نے آپ کے لگ گئے نہیں لگ تو گئے ہی ہیں 100% لیکن اب تھوڑے سے اصلی ہیں تھوڑے سے نکلی ہیں کیوں کیونکہ کیا ہے نا سر ٹرانسپلانٹ میں 11 مٹر ٹائم لگتا ہے پیچھے کے جو بال ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں یہاں سے لیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے بہت ہوئے اور تھوڑے اصلی ہیں تھوڑے نکلی ہیں اب اصلی ہے نکلی ہے یہ بھی بات ہم کرس فلم میں جب آئیں گی پانچھے مہینے میں آ جائیں گی ساتھ مہینے میں تو اس میں بتا دیں گے آپ کو اس میں یہ بتائیں کہ بال ڈیزائن تو اچھا آپ کا اس طرح کے بال نکلی ہمیشہ ہے جو نا کوشش کامیابی دلاتی ہے اور ان بالوں نے آپ کی خور صورتی پر چار چاند لگا دیجئے لوگ ایکسپٹ ہو رہا ہے لوگوں کو پسند آ رہا ہے یہی بہت ہے لگ رہا ہے تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ بال آپ نے چپکا دیئے یا لگوا دیئے اس پی تو آواز تھی اگر میرا میوزک ڈبا ہوا یا پٹا تو میں بھی ٹلوپ ہو جاؤں گا تو میوزک پہ کانسنٹریشن کیونکہ سرس ہوتی میں آدھا کہ آشرباد سے وہی چیز نے مجھے آگے ایڈنٹیٹی کرائیسز نا آپ سنگر کے روپ میں مشہور ہوئے اچھے گانے گاہے ڈیبیو میں آپ نے 38 گانے ایک سال میں گا دیئے اور یہ فلمیں پانچ جو بن رہی ہیں آپ کی اس فلموں میں آپ جب اپنی ایڈنٹیٹی کھونے کی ایڈنٹیٹی میوزک ہے سر میوزک آواز اگر وہ آواز جو ہے وہ میں لوگوں کو پہنچا سکا کریکٹرز الگ الگ میں پلے کر رہا ہوں تو ہر ابھی نیتہ اگر ایکٹر بنتا ہے جیسے ہی ایک ایک ایکٹر کوئی بھی کریکٹر کے اندر جانا چاہیے تو اب کچھ ایسے کریکٹرز پلے کرنا ہوں جس میں میں ٹوپی نہیں بہن سکتا تو آئیم پلے میں میوزک بٹ میوزک میوزک نہیں بہنک کرے گا تو کیسے چلے گا میں اپنا میوزک پہ بہت اتنی محنت کرتا ہوں روز تین گانے بناتا ہوں جو لازٹ ٹائم کہا تھا کہ روز نئے کامپوزیشنز اہیڈ آف ایس ٹائم مارڈن ڈے ٹیونز اپنے ینگسٹرز سے انسپیریشن لینا یہ ساری چیز کر رہا ہوں اور گانے اچھے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بہتو پار جو ایسے کام کرتے ہیں لوگ کہ راستہ بھٹک جاتے ہیں نئے چیز لگتا ہے کیوں کرنی چاہیے ہمارے کو تو بولتا ہوں نا کروہ چلا ہم سکی چال اپنی چال بھی بھول جاتا ہے بچ سر دیکھئے یہ تو نہیں ہوگا نا آپ کے ساتھ سر پتا نہیں جب میں ڈھوگلا بوئی تھا گجراتی سیریل بناتا تھا لیزل سنگر تے جواب نہیں اس سے پہلے سولہ سال کا جو گجراتی بوئی پیور اپنی سیریل نے پروڈیوز کرتا تھا اس کے بعد موسیق لیٹر بنا پھر سنگر بنا تو کچھ نہ کچھ بھگوان نے کامیابی دیا اور میں ہو سکتا ہے از این ایکٹر سوپر فلوپ ہو جاؤں ہو سکتا ہے چل جاؤں وہ تو اوپر والا جانتا ہے سر وہ بس میں تو میں اپنا کرتب بھی اپنے دل سے آپ کہتے ہیں ابھی بھی آپ اس لکھتے ہیں کمپوز کرتے ہیں میزک کرتے ہیں تو کوئی نائی اچھی سے سور جو ہے پچھلی بھگوان نے پچھا تھا دکھی ماتمہ کی طرح آپ گاتے ہیں آپ نے کہا تھا ہاں کچھ ہے ایسا بھی بتاؤ آپ کیا نیا لکھا آپ نے اسے لگے کہ ایمیش شمیان تھڑا ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں گانے پر سوٹ کرتے ہیں ایکٹنگ ابھی تو لوگ کے لیے گا رہے تھے اب اپنے لیے گا رہے ہیں نا نہیں کیوں میرے ویڈیوز کے ذریعے تو میں اپنے لیے گا رہے ہیں مشکل ہے تو ایک بہت ہی کنٹیمپوری آہ ارینجمنٹ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لائن سمیر جی نے لکھی تو میں دو ہی لائن سناؤں گا کیونکہ اس سے زیادہ پھر ڈاؤنلوڈنگ ہونا شروع ہو جائے گا اچھا جب ڈاؤنلوڈنگ کرے گا آپ ہی کے ڈاؤنلوڈنگ یہ ہی دو لائننگ ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ پھر کوئی برڈ نہیں لیکن پھر بھی آپ نے کہا ہے تو اور لوگوں کے سامنے میں یہ قرض میرے روپہ چڑھا دی گیا نہیں جو تو نے دیا عشق میں جو تو نے دیا عشق میں لٹ جاؤں لٹ جاؤں لٹ جاؤں میں لٹ جاؤں اس قرض سے لٹ جاؤں لٹ جاؤں لٹ جاؤں میں لٹ جاؤں اس قرض پہ آہ 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 بہ بہ تو آپ کو شوق جو چڑھا کی ایکٹنگ کا کیلہ ایکٹنگ کرنے کا جدہ پپولر ہونے کا پیچھے کے فرنٹ پہ آنے کا فرنٹ سے تو سر میرے پہلے ویڈیو سے ہاں ویڈیو تھے پر جتنے بڑے پردے پہ پہلی بار آنے کا جو شوق چڑھا یہ ایک جو چڑھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اشک کیوں چڑھا آپ کو سر سب کو چڑھتا ایسا دیکھئے ہر آنے میں تھوڑا ایکٹ ہوں تھوڑی میرے پر میں اندر تو ایک ایکٹر چھپا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کی دعائیں لگنے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا انجلز آف گارڈ ملتے ہیں وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں اور میں آگے بڑھ جاتا ہوں مجھے مجھے سر پش مل رہا ہے آپ اس میں پریزنٹیشن سب چیز دیکھے گا بینگ آن بہت اچھی ہو رہی ہے اور وہ بھی چمت کار ہے وہ جب ہم لوگ شوٹ بھی کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ بڑے بینڈرز نہیں ہیں ابھی طرح میڈل والے بینڈرز ہیں بڑے بڑے تی سیریز بہت بڑا ہی بینڈرز تی سیریز تلکان تی سیریز بیری بک پروڈیسر ستیش کاشک جی جان میٹیو پوژہ بڑ مہیش بڑ دیارہ بیری 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 بیگ نیمز مہیش بڑ پوژہ بڑ خاص حصم کی فلموں کے لئے پہنائے ہی لاتے ہیں انہوں نے کوشی کی ہوگی آپ کو اس طرح کے سین پر فارم کرنے کی میں پوچھے ہوں پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سیدھی بات میں آپ کا ایک بار پھر سے سواکت ہے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں بولی وڈ کے نئے ستارے ہمیش رشمیا سے بات صاحب جو ہیں ہر قسم کے رون پسند کرتے ہیں اور مشہور ہیں کہ جتنا ریویل کرو اپنے آپ کو جتنے گندے یا اچھے سین دکھاؤ بات صاحب نے اتنی سوپر ہٹ پچھریں بنائی ہیں کہ گھننا مشکل ہے اور پوژہ ایکسٹریم لی ٹیلنٹیڈ اور اب تک اتنی چھوٹی پچھریں ہٹ فلم بتایا میں فلم یاد دیکھی نہیں ہوں ساری ہٹ ہے راز ہو مرڈر ہو یہ ہو ان کی پرسنل ڈریکشن میں تو کتنی پرسنل ڈریکشن میں خود لکھی ہے اور پوژہ ایسا فنٹاسٹک ڈریکٹر اور وہ کجرارے سے تو اور جس لیول پہ کجرارے میں کوئی غلط والا سین آپ نے کیا ہوں گے جرور ارے نہیں سر ابھی شروع ہو رہی ہے لیکن ایسی کوئی غلط سین ہے نہیں ایسا کچھ اس میں بہت زبردست سکرپ بڑھ صاحب نے لکھی ہے اور پوژہ نے بہت زبردست جس طرح سے کنسیف کیا ہے اس فلم کو تو ہر آدمی بولتا ہے کہ اپنی ہاں اپنی فلم بہت زبردستی ہوگی لیکن میں جنیلی کہہ رہا ہوں کہ بہت بہت اچھا کام ہو رہا ہے سر جو آپ فلم میں کر رہے ہیں پانچوں فلم میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچوں میں ہر بار نئی لڑکی چار چار لڑکی ہیں سر آپ پتہ نہیں میری کیمیسٹری اسٹیبلیش ہیروینز کے ساتھ ورک کرتی ہے نہیں کرتی پتہ نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نئی لڑکی کے ساتھ ویڈیوز میں یا آپ کا سرور میں کیمیسٹری ورک کی ہے تو ابھی تک تو یہ کانسیپ لے کے چلے ہیں کہ ہاں نیو گرل انٹوڈیوز کر کے سماؤ جب گانے آنے سانگ پیکجنگ کے اندر خرچہ جب آپ مہنگے ایکٹر ہوں گے جب مہنگے سنگر ہوں گے تو لڑکی جو نہیں ہوگی ڈیوی ہوگا تو تھوڑا پیسے بچانے کی بات بھی تو ہوگی پیسے بچانے کی ریالی بات نہیں ہے اور dominant آپ کر جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے لیکن ارمیلا اسٹیبلش اس پلینگ سمیز رول ان کارس بٹ ایک اوورال کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ہمیش ریشمیا کے ساتھ ایک ایسا بلش جو ہیروین ہوگی وہ اچھی لگے گی بہت کرے گی مانے اچھا لگے گا کہ نہیں جب میں نے یہ سچ موچ ہو یا ورک کرے گی کہ نہیں کرے گی ہاں ہو سکتا میرے ساتھ وہ کام کرنا چاہے نہیں